ادھک خبروں کے لیے سبسکرائب بھیجئے نیوز ٹائمز 24 کو اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو مل سکے ویڈیوز اور نیوز اپڈیٹ سب سے پہلے اپوزیشن پارٹیز کی بھی ہے یہ صرف آپ کی ذمہ داری نہیں ہے مگر اخلاقی طور پر اور آئینی طور پر سب سے بڑی ذمہ داری سرکار کی ہوتی ہے اور خاص طور سے ہم تمام سیاسی پارٹیوں کے عراقین کو اس بات کا نوٹس لنا چاہیے اور خیال رکھنا چاہیے کہ اختدار ہمیشہ کسی پارٹی کے پاس نہیں رہا جیسا انگریزی میں کہتے ہیں کہ پاور is not eternal آج اگر ہم کوئی بد اخلاقی یا شرمندگی کا کام یہاں پر کرتے ہیں تو آنے والی نسل اس سے زیادہ بدتمیزی کرے گی تو خاص طور سے میری ان دونوں قومی پارٹیوں سے گزارش ہے کہ وہ خود اس بات کا نوٹس کر لیں اور یقینا نشیکان دوبے نے جو بات کہی صحیح کہا میں نے بھی بیٹھ کر یہاں پر دیکھا تھا کہ اسی ایوان میں ٹیبل پر پیسے ڈالے گئے تھے اب کون اس وقت یہاں بیٹھا تھا وہ اقل مندے جانتے ہیں مگر میں دورانہ نہیں چاہتا میں نے یہ بھی دیکھا تھا دوہزار چھے میں کہ ایک ایم پی نے یہاں پر آ کر اپنے فائلز ڈپٹی سپیکر پر پھک دیئے تھے وہ بھی ہم نے دیکھا تھا اور وہ اس وقت کون تھے ہم جانتے ہیں مگر یہ ذمہ داری سب کی حصہ اور یقینا جو اپوزیشن کی طرف سے اتجاج ہو رہا تھا اس لیے ہو رہا تھا کہ دلی میں جو نسل کشی ہوئی ہے اس کے بارے میں بحث ہو اس ایوان میں آپ نے فیصلہ لیا ہم اس کا خیر مخدم کرتے ہیں اور میں سپیکر صاحب آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو موزز عراقین کو گورنمنٹ کے ریزولوشن پر سسپنڈ کیا گیا ہے ان کی موطلی کو واپس لیا جائے ان کو دوبارہ اس ایوان میں آ کر اپنی بات کو رکھنے کا اور حکومت کے خلاف اتجاز کرنے کا موقع ملے ادھک خبروں کے لیے سبسکرائب بھیجئے نیوز ٹائمز 24 کو اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو مل سکے ویڈیوز اور نیوز اپ ڈیٹ سب سے پہلے